ناظرین جیسا کہ آپ کل مری میں ہونے والے حادثے سے خبردار ہی ہوں گے کہ وہاں پر کئی لوگ برف باری کا شکار ہو گئے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مری پاکستان کا ایک سیاحتی مقام ہے اور ہر سال لوگ وہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں اور برف باری سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اس سال سردی اتنی بڑھ گئی تھی کہ پاکستان کے دوسرے یعنی کہ نرول وغیرہ والے علاقوں میں بھی دو درجے تک سینٹی گریٹ رہا ہے اور مری کے علاقوں میں برف باری اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر گھومنے پھرنے جانے والے افراد کی گھاڑیاں جو تھیں وہ برف کے اندر پھانس گئیں اور وہ نہ آگے جاتی تھی نہ پیچھے جاتی تھی جس کی وجہ سے گھاڑی میں موجود جو لوگ تھے انہوں نے گھاڑی کا ہیٹر جلایا اور گھاڑی کے شیشوں کو اوپر کر کے سو گئے مگر گھاڑی نے کچھ دیر بعد اکسیزنگ دینا بند کر دی اور وہ سوئے ہوئے ہی مر گئے اموات میں تقریباً چھے لاکھ افراد ملوث تھے اور موت سے پہلے کچھ افراد کی سیلفیز بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں برف باری اتنی زیادہ تھی کہ ان کی گھاڑیوں کے اوپر چھت پہ بھی اتنی زیادہ برف کی تہہ جم گئی کہ گھاڑی ہل بھی نہیں سکتی تھی وہاں پر ایک مجھو شخص کی بھی ویڈیو انٹرنیٹ پر ہے کہ جو کہ برف کے اندر دنسا ہوا ہے اس کی ٹانگیں ہل نہیں رہی ہیں اور اسے پتہ ہے کہ موت کا وقت قریب ہے اور اس نے وہاں پر ازان دینا بھی شروع کر دی تو چلے ناظرین آج کے لئے صرف اتنا ہی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا اور لائک کمنٹ کرنا بلکل مت بولیے گا شکریہ